اسلام علیکم سندھی سبجیک کے نیکسٹ لیسن کے ساتھ آج ہم دوسرا لیسن اس کا ریڈنگ دوسری لیسن کی ریڈنگ کریں گے دوسری لیسن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا حوالے سے ہم پڑھیں گے ریڈنگ کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو حق نامور صحابی تھی گزروں آہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسفہان جے ہک گوٹھ میں جاؤ ہو سند سے پی ہک ہاری ہو ہار یعنی کسان نامور یعنی نامور جو ہم نے پہلے پڑھا ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو حق نامور صحابی نامور یعنی ناموالا ٹھیک ہے اور پیارہ ٹھیک ہے نامور صحابی تھی گزروں آہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آر فہان جے ہک گوٹھ میں جاؤ ہو سنسپی ہکہاری ہو ایران میں انہیں وقت زر تشت مذہب جو زور ہو زور یعنی دباؤ بڑھا یعنی بڑھائی ٹھیک ہے جے میں بائے جی کجا کئی بیندی ہوئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈے ہوں دے آتش کر دیجئے اتری خدمت کئی جو خیص انہیں جے خاص خادمان میں شامل کئے ہو جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈے ہوں خیص انسپی بنیے تھے کہیں کم ساں موکلے واتھ تھے عیسائن جوں کلیساؤں ہوئیوں جتے اوہے عبادت کرے رہا ہوا انہیں جے عبادت جے طریقے خام حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈے ہوں ڈاڑو متاثر تھے پان عیسائی مذہب آبتا انہیں خام مالوں کیائیں انہیں خیص شام ملک جو دسے دنوں جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے بنیے تا موٹنے دیر تھی تھیوئی ہوئی سنسپی انہیں کرے ڈاڑو پریشان تھو جنہیں ہوں گھر پوتو تدہیں پیر کے دیر جو کارن بدایاں آئیں سنسپی کے ڈاڑھی کور لگی انہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے زنجیر انسان بدی چھڑیو کچھ دی ہیں کھاپو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے اطلاع ملیو تا ہک کافلو شام بنی رہو آئے پانڈ زنجیر انٹوڑے اچھی کافلے سام ملیو اے شام پوتو اتے ہوں ہک عیسائی پیشوہ سام ملیو جتا نصیباں ماں تھیندو ہموریا میں ہک بزرے گھٹ پوتو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتے ہی کچھ عرص ہو رہو کچھ یعنی زیادہ عرصہ اتے ہن پوریوں کرے بکریوں اے ریڈھوں خرید کئیوں ٹھیک ہے ریڈھوں آپ سمجھتے ہو کہ ریڈھوں جو ہے وہ جو کہتے ہیں دمبے ٹھیک ہے ریڈھوں اور بکریوں ٹھیک ہے انہیں یہ وہ خریدی انہیں یہ بزرگ وفات وقت ہے کھیسے چاہے ہوتا ہے ہانے تو کہ سکون آخری نبی وٹ ملن دو جے کو ہجرت کرے یسرب اندو سندس نشانیوں ہی آہن تہو صدقے جو شیعوں پان استعمال میں نہ آنی دو بلکہ حدیعے میں ملی شیعوں کتب آنی دو یعنی صدقے میں جو ملی چیزیں ہوں گی وہ خود استعمال نہیں کرے گا بلکہ جو حدیعے میں ملی چیزیں استعمال میں لائیں گے سندس بھی نہیں کل ہیں جو بچے میں نبوت جی مہر ہوں دی کیونکہ دونوں شولڈر کے درمیان میں کیا کہتے ہیں کہ نبوت کی مہر ہوگی حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جی خجور صدقے جی خجور پیش گئے ہیں پان صدقے رن صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خجور صحابہ میں پہ رہا ہے چھڑی پر پان نکھا تھا ہوں بے بھیرے حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیعے طور کچھ شئیوں کھڑی بھائیو پان صغورن صلی اللہ علیہ وسلم اوہے شئیوں قبول فرمائیوں استعمال بھی کئیوں باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی ریال ہوئی نیٹ انہی جی بے زیارت جیسے ہیں پان ایمان آنے مسلمان تھے کچھ وقت خانپو ہے حضر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم این صحابہ مدد سام پہن جی قیمت ادا کرے آزاد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن جی خلافت یہ زمانے میں حضر سلمان فارسی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن جو گورنر مقرر کہو گورنر ٹھرن خانپو پہ سندس طبیعت میں کہیں بے قسم جو فیرو کون آئے ہو اسلامی احکامن اسلامی احکامن جی پوری ہے طرح پیروی کرنسان گڑ اسلامی تعلیم کے عام کرن لائے نہایت گھنیوں کو ششوں بڑھتا آئیں سندس طریعہ ہجریہ میں اسلام جی ہن مجاہد مرد اسی سالاں جی عمر میں وفات کہی اور آگے مشک ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز ہے ہیٹھین سوالاں جا جواب دیو یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے پچھلے ہم نے لیسن پچھلے ویڈیو میں ہم نے لیسن پڑھی اور ان کے سوال جواب دیئے دیکھیں ٹھیک ہے تو ہیٹھین سوالاں جا جواب دیو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کتھے جو رہا کو ہو تو جواب ہمارا پیچھے آئیں چلیں تو پیچھے ہمارا ہے کہ حضرت سلمان فارسی اسفہان جے کو گوٹھ میں جاؤ ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہمارا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ حق آئیں سچ جی گولہ لائے کہہ رہیوں کوششوں کہوں یہ بھی سوال ویسے ہی ٹھیک جیسے ہم نے پہلا سوال دیکھا پیچھے ہمارے ان کے بھی سوال اس سوال کا بھی جواب ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے تو آگے ہے حیثن لفظن جی مانا لکھو جملل میں کمانے ہو نامور یعنی نامالا پیشوہ ٹھیک ہے پیشوہ تو پیشوہ جس کی مانا ہے قائد ٹھیک ہے اور اس کے بعد قارن قارن یعنی قارن ہوتا ہے کے وجہ ٹھیک ہے دس دس یعنی کسی چیز کے بارے میں پتہ لگنا ٹھیک ہے یا کسی سے پتہ لگنا فیرو فیرو یعنی فرق ٹھیک ہے تو ان کو ان کے جملے بھی پیچھے ہم نے جو جیسے ہی لیڈن کی ہے یہ الفاظ وہاں پر استعمال ہوئے ہیں سو ان سے ہی جہاں وہ کچھ جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ اوہو لفظ جے کوکے ہیں مانو بھی جاندار اچھا یہ ہو گیا گرامر کا سوال ٹھیک ہے کہ اسم خاص کیا ہے سوال ہو گیا اسم خاص کیا ہے تو یہی بھی جواب لکھا ہوا ہے کہ اوہو لفظ جے کوکے ہیں مانو بھی جاندار یا بھی جان شے جو خاص ترہن نالو ہو جے تہنکے اسم خاص چہجے تو میں نے سبق ماں اڑا اسم خاص چونڈے لکھو ٹھیک ہے جیسے ریڈنگ کریں گے ہمیں ان کے جوابات بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ اسم خاص بھی ہمیں وہی سے مل جائیں گے یہ گرامر کا سوال ہے تو اسی طرح ایسی جہاں وہ ملائٹر کے ساتھ جہاں یہ یہ ویڈیو پہ ختم اس ویڈیو کا ابھی جہاں وہ اینڈ ہوا سو نیکس ٹائم دوسرے ویڈیو میں ملیں گے تیسرے لیسن کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تیسرے لیسن کے ساتھ